کچھ لوگ فتاوہ رزویہ شریف کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں تو فتاوہ رزویہ شریف جو ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے برحق لکھا ہے مگر یہ جو صورتحال ہماری ہے اس کا حکم فتاوہ رزویہ کی انہی لائنوں کی اگلے حصے میں موجود ہے یعنی جو لوگ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس سے اگلے حصے میں ہماری صورتحال جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مطلع عبرالود ہو یہ سارے جانتے ہیں پورے ملک میں مطلع عبرالود نہیں تھا بعض شہر ایسے تھے کہ یہاں مطلع بالکل صاف تھا اور پھر باولپور کے لحاظ سے کل کے پروگرام میں بھی ایک فاضل ممبر روجت حلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں مطلع عبرالود نہیں تھا اور اس پر انہوں نے اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ کی ہے جو فتاوہ رزویہ شریف کی عبارت ہے اس کا پہلا حصہ یہ سارا ایک ٹویٹ میں بھی میں نے پڑھا اور اس کے بعد کل کے وہ ٹی وی کے پروگرام میں بھی وہ پڑھ رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ جتنا لکھا پڑھا گیا اس کے بعد یہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ انتیس شابان کو مطلع صاف نہ ہو مطلع صاف نہ ہو یہ حکم کیا کہ پھر ایک مسلمان آقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے جب مطلع صاف نہ ہو چاند کی جگہ آگے دوسرا پہلو یعنی جو جس صورتحال پر انہیں ہمارا معاملہ ہے اور جس پر یہ مان کے کہ بہت سے شہروں میں مطلع برالود نہیں تھا اور اس قائل کے نزدیک باولپور میں بھی جس نے دیکھا وہاں بھی وہ مطلع برالود نہیں تھا اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے اچھا جی پہلا جو بیان ہوا کہ مطلع صاف نہ ہو چاند کی جگہ عبر یا غبار ہو یہاں بات ختم ہوگی اور بحال صفائی مطلع اگر ویسا ایک شخص جنگل سے آیا یعنی اس مطلع صاف تھا شہر میں تو کسی کو نظر نہیں آیا تو کوئی بندہ جنگل میں تھا دور وہاں سے آیا یا بلند مکان پر تھا تو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا ورنہ دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں بکسرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل ہیں دیکھنے کی پرواہ نہیں بے پروائی کی صورت میں کم سے کم دو درکار ہوں گے اگرچہ مستور الحال ہوں ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے یعنی مطلع صاف ہو اور لوگ بھی وہاں کے چاند دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے جس کے بیان سے خوب غلبہ اعظن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاند ہوا اب یہ جو صورتحال ہے یعنی ہمارا مسئلہ ان لفظوں میں ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے اب یہاں فقہ کی کتابوں کے اندر جو وضاحت ہے اس میں مثلاً الجاہرات النیرہ جو مختصر قدوری کی شرعہ ہے اس کے اندر ہے وَإِلَّمْ يَكُمْ بِالسَّمَائِ إِلَّهِ اس کے تحت انہوں نے لکھا لِأَنَّ تَفَرُّدَ بِالرُّعِيَةِ فِي مِسْلِ حَاظِ الْأَحَالَةِ يُوْهِمُ الْغَلَطَ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ غَيْمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَنِشَكُ الْغَيْمُ اَمَّوْدِ الْحِلَالِ فَيَتَّفِقُ لِلْوَاحِدٍ نَزْرُ کہتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو تو پھر اس صورت میں ایک بندہ گواہی دے یا دو بندے گواہی دیں اور دیکھنے والے سارے ہوں یعنی مسلمانوں کا علاقہ ہو اور ان کو شوق بھی ہو چاند دیکھنے کا اور دیکھ بھی رہے ہوں لیکن نظر صرف دو کو آئے یا ایک کو آئے تو ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی کس وجہ سے لِأَنَّ تَفَرُّدَ بِرْرُوِيَّةِ فِي مِسْلِ حَازِلْ حَالَةِ يُوْحِمُ الْغَلَةَ یہ ثابت ہوگا کہ ان لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے ان کو وام پڑا ہے اور اگر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں کہیں بھی مطلع صاف نہ ہو وہاں یہ ہو سکتا ہے کیسے بِخِلافِ مَا اِذَا کَانَ غَيْمٌ کہ جب بادل ہوں تو پھر کیا ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَنْ شَقُّ الْغَيْمُ عَمْ مَوْدِ الْحِلَالِ کیونکہ کبھی ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ چاند کی جگہ سے بادل پھٹ جائے جہاں چاند ہے وہاں سے بادل پھٹ جائے اور دیکھنے والا مسلسل دیکھ رہا تھا تو اتفاقاً اس کی نظر پڑ گئی ہے اور باقی جو ہیں ان کو نظر نہیں آیا تو جب بادل کی صورتحال ہو اس طرح تو پھر تو ایک یا دو جو ہے ان کی بات مان لی جائے گی لیکن مطلع جو ہے وہ صاف ہو اور اس وقت ایک دو گواہی دے رہے ہوں اور باقی کوئی بھی گواہی نہ دے رہا ہو تو اب یہاں وہم کی غلطی کا امکان ہے اس واسطے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہاں ایک جماعت کسیرہ جو ہے وہ اس سلسلے میں گواہی نہ دے چاند کے ترو ہونے کے لحاظ سے اور چاند کے پائے جانے کے لحاظ سے جو رمضان کا چاند ہے چونکہ یہ عید کے چاند سے یہ چاند اگرچہ گھٹ شرائط سے ثابت ہو جاتا لیکن پھر بھی اس کے تحت جو ہے یہ یہاں پر لکھا گیا ہمارے فوقہا کی طرف سے اور اس میں مراکل فلا کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لئن المطلع متحدن فی ذالک المحل کہ متلع متحد ہے کہ صرف یہ بندے ہی نہیں دیکھ رہے اس متلے میں اور بندے بھی دیکھ رہے ہیں والموانے منتفیتن اور موانے منتفی ہیں یعنی عبر نہیں ہے والابسار سلیمتن آنکھیں سب کی ٹھیک ہیں والحمام فی طلب رؤیت الحلال مستقیمتن سب کی ہمت بھی ہے مستقیم کے ہم نے چاند دیکھنا ہے فالتفرد فی مثل حاضل حالات یوہم الغلاطا ایسی حالت میں ایک دو کا نظر آئے تو یہ غلطی کا وہم ڈال فواجبت توقف فی رؤیت القلیل تو یہاں تھوڑے یعنی ایک دو جو دیکھیں گے ان کے دیکھنے میں توقف کیا جائے گا یعنی ان کی گواہی پر اعلان نہیں کیا جائے گا ان کی گواہی پر توقف کیا جائے گا کب تک حتی یراہ الجمال کسیر یہاں تک کہ جماعت کسیر دیکھ لے وہ جماعت کسیر جو ہے وہ گواہی دے تو پھر جو ہے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ چاند تلو ہو گیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ایک تو پورے ملک کے اندر مطلع عبر آلود نہیں تھا اور پورے ملک کا ایک مطلع نہیں ہے بہتر میل میں مطلع بدل جاتا ہے جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں خود یہ دعوے دار ہیں کہ وہاں مطلع عبر آلود نہیں تھا اس لیے کہتے ہیں چاند نظر آیا تو مطلع عبر آلود نہیں تھا تو اس صورتحال میں جماعت کسیر کا گواہی دینا ضروری ہے یعنی انہوں نے لکھا مراکل فرامے کہ ایک دو کے گواہی دینے پر انہیں جھوٹا نہیں کہا جائے گا وہ بے شک گواہی دے رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن توقف کیا جائے گا اعلان کرنے میں اس کو ثابت کرنے میں کہ باقی سب پر لازم کرنا ہے تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ جماعت کسیر کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب مطلع عبر آلود نہیں ہے جس جگہ پر اور مطلع جہاں یعنی مسلسل پورے ملک میں بادل چھائے ہوئے ہوتے اور جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں دیکھنے والے کا تو وہاں بھی بادل چھائے ہوئے ہوتے تو ایسی صورتحال میں پھر بھی کوئی گواہی دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو یہ جو نیرہ واری عبارت ہے وہاں سے یہ پتا چلتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک کو نظر آ جائے باقی کو نہ آئے کہ وہ بادل تھے اور اچانک بادل ہٹا ہے اور یہ اس وقت اتفاقاً وہاں دیکھ رہا تھا اور اسے نظر آ گیا اور پھر بادل اوپر آ گیا تو اس صورتحال میں ایسا ہو سکتا تو فتاوہ رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی جا رہی ہے اس عبارت سے تھوڑا سا آگے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے صورت مسئلہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہاں پر فتاوہ الولوالجیہ اس کے اندر اس سلسلہ میں ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایک کی یا دو کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ جماعت کسیرہ کا پائے جانا ضروری ہے کہ جو گواہی دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اعلان کیا جائے ایسے ہی المحیط البرحانی جو ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جس میں ابرالود ہونے کی صورت میں بندہ جو سہرا سے آیا یا اونچی جگہ سے اس صورت میں ایک یا دو کا بیان کرنا معتبر ہوگا مگر جس وقت مطلع ابرالود نہیں ہے اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ضروری ہے یہ شرط بھی بطور خاص کہ اذا کانت اس سماو متغیمتا انما تقبل شہادت الواحد اذا فسارا کہ واحد کی تب شہادت قبول ہوگی ابرالود کی صورت میں بھی جب وہ اس کی پوری تفسیر کرے وَقَالَ رَيْتُ الْحِلَالَ خَارِجَ الْبَلْدَةِ فِي السَّارَائِ وَيَكُولُ رَيْتُ فِي الْبَلْدَةِ بَيْنَ الْخَلَلِ السَّحَابِ فِي وَقْتٍ يَدْخُلُ فِي السَّحَابِ سُمَّ يَنْجَلِ یعنی یہ قائدہ بتائے یہ صورتحال عام لوگ جہاں دیکھ رہے تھے اس سے ہٹ کر ایسی آبادی جو سہرا ہے یا اونچی جگہ ہے عام لوگوں کے دیکھنے کی جگہ سے اور پھر یہ کہ یعنی یوں بادل تھا اور یہ ہٹا اور اس طرح مجھے نظر آیا یہ ساری وضاحت جو ہے وہ کرے جبکہ یہاں ہم نے وہاں جو بھاولپر میں رابطہ کیا اور صاحب صاحب نے وہاں جا کر ساری صورتحال معلوم کی تو ایسی تفسیر انہیں میسر نہیں آئی یہ المحیط البرحانی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے